بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ مدیدار سا تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ یہ بنایا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے کڑاہی کو ہم چولے پر رکھ لیں گے دو پلو ہم نے گاجرے لی تھی ان کو ہم نے قدوکش کر لیا گاجروں کو اچھے سے دونے کے بعد سکا لیا تھا ہم نے اور اس کے بعد ان کو ہم نے چھیل کر قدوکش کیا سب سے پہلے یہ جو ہم نے گاجرے اس کے اندر شامل کیا ہے ان کا پانی ہم نے خوشک کرنا ہے پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا تو اب اس کی آواز آنا بھی بند ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو اب اس میں ہم دیسی گی شامل کریں گے جی دالا کے بعد اس کو اچھے سکا لے ہیں جی شامل کریں گے جی دالیاں گے دیکھاوں گے اس کو اچھے سے ہم نے بھون ہے چمج کو لگاتار چلائیں گے تاکہ نیچے نہیں لگنا چاہیے یہ تو خشبو ابھی سے ہی بہت زبردستانی شروع ہو گیا اور یہ حلوات دو تین طریقوں سے بنایا جاتا ہے لیکن ابھی ہم وہی بنائیں گے جو زیادہ تر گاؤں میں بنتا ہے وہ انشاءاللہ دوسرے طریقوں سے بھی ضرور بنائیں گے ماشاءاللہ کلر بہت ہی پیارا بن گیا اس کا اور خشبو بھی جو ہے دیسی کی اپنی خشبو ہوتی ہے اچھی طرح بھوننے کے بعد اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے اور اب ہم کرتے ہیں میوے شامل اور یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اور پیارا کلر ہے اب اس میں ہم کشمش اور بادام شامل کریں گے بے وجہ آپ اپنی ملزی سے شامل کیجئے جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ جو کام ہے وہ آپ کام ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ بری کٹا ہوا ناریل کچھ اس میں ہم ناریل کا چورا شامل کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہو گیا اب اس کو ہم اتاریں گے نیچے کانلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے لائک سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری تو پھر ہم مزید اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی جس کو ہم اتار لیتے ہیں نیچے وہ ڈی شوٹ کرتے ہیں میں بہترین کہ تک 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 ہماری کہ طرح يگنار آپ کو بچے مزید من جاس تو بیڈی شوٹ کریں تو بتاک تک trzyмы شید دیکھنام موسیقی 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 آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ